بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں اب آپ نے انگلیش میں کہتے ہیں follow me closely step by step آپ نے بہت غور سے step by step میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ چیز کوئی بہت مشکل نہیں ہے جب فیرادے کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر کرنٹ مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کر سکتا ہے تو مینگنیٹک فیلڈ کو بھی کرنٹ پروڈیوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس نے ایکسپینیمنٹ کیا سیمپل ایکسپینیمنٹ اس نے کیا کیا یہ ارینجمنٹ اس نے کی ایک کوئیل ٹھیک ہے یہ کوئیل اس نے یہ سمجھے کوئی سلینڈر ہے اس کے پر تار لپیٹ دی تو یہ تار سرکولر شیم میں لپٹ گئی اس سرکولر شیم میں کوئیل کو سولینائٹ کہتے ہیں ہم نے الگ سے بھی بنایا تو ایک سولینائٹ لے لیا اس کے قریب مینگنیٹ کو لا کے رکھ دیا گلوانو میٹر کی سوئی کو دیکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو گل زائر ہے فیرادی نے کہا یہ کیا ہے کیوں نہیں ہو رہا اس کو لیکن یہ یقین تھا کہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے دیکھا ایک بین مسلمان تعالی نے کہا ہم نے چیزوں کو ازداد سے پیدا کیا ہر چیز کی ضد ہے دنیں تو راتیں صحیح ہے صبح ہے تو شام ہے گرمی ہے تو سردی ہے خضا ہے بہار ہے مرد ہے عورت ہے دنیا ہے آخرت ہے تو اگر ایڈی نے کہا یہ کیا اور ہے بہرحال ایکسپیرمنٹس کرتے کرتے اتفاقا کسی دن اس نے جب جھٹکا دیا اس کو زور سے واپس کھیچا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو سوی ہیلی قریب لے کے پھر ہیلی تو پھر اس نے ایکسپیرمنٹس کیے اس سے کنکلوجن نکالے کیا ایکسپیرمنٹس نے کیے اس نے کنکلوجن کیا نکالا کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوتی وین وی زیرو وی کس کی ریلیٹیو ویلوسٹی یا تو میں مینگنیٹ کو موف کروں یا میں کوئیل کو یہ چپٹر 3 فرسٹیر یہ کہتا ہے موشن ریلیٹیو ہے اگر آپ موف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے میں فرض کریں موف کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ریلیٹیو موشن ہے اور میں ریسٹ میں آپ موف کر رہے ہیں یہ بھی ریلیٹیو یعنی آپ کے رسپیکٹ سے میں موف کر رہا ہوں یا میرے رسپیکٹ سے آپ موف کریں ایک ہی بات ہے اس کو کہیں دے ریلیٹیو موشن تو یا یہ موو کرے یا یہ موو کرے تو یہ سویی دیفلیکٹ ہوتی ہے ورنے یہ دیفلیکٹ no deflection when velocity is zero that is both coil and magnet are at rest deflection when either coil or magnet is moved deflection ہوتی ہے جب میں دونوں میں سے کسی ایک کو موو کروں magnet کو قریب لاتا ہوں تو بھی سویی دیفلیکٹ ہوتی ہے coil کو قریب لاتا ہوں تو بھی سوی اچھا magnet کو قریب لانے پہ اگر سویی right پہ جا رہی ہے تو magnet کو دور لے جانے پہ سویی left پہ جا رہی ہے deflection is reverse when direction of motion is reverse اور deflection increase ہوتی ہے جب میں motion تیز کر دوں ایک تو یہ میں آرام آرام سے لے گیا آرام 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 سے مجھے نیند کے جھٹکے بھی آ رہے ہیں پھر میری انرزی بڑی میں نے تھوڑا تیز لے گیا پھر میں تھوڑا اور تیز لے گیا تو جتنا میں تیز لاؤں گا اتنی deflection کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ observe کیا Michael Ferraday نے اسی طرح develop ہوتی ہے science اچھا اب اس کو میں explain کرتا ہوں بس ایک چیز اور سمجھا دوں solenite کیا ہوتا solenite اسی کو کہتے ہیں جو میں نے coil بنائی ہے a coil wound in cylindrical shape is called solenite when a current pass through it a magnetic field similar to bar bar magnate is produced اگر میں اس کے end پہ ابھی battery جوڑ دوں صحیح ہے تو اس میں سے current flow ہوگا current flow ہونے سے کیا ہوگا اس میں magnetic field produce ہوگی اس کی magnetic field بلکل ویسی ہوتی ہے جیسے bar magnate کی ہوتی ہے bar magnate کی ہم نے پڑھا تھا north سے شروع ہوتی ہے south پہ end ہوتی ہے تو یہاں سے line شروع ہوں گی اور یہاں پہ کیا ہوں گی end ہوں گی تو بلکل same یعنی یہ act کرتا ہے as a bar magnate لیکن اس کی advantage کیا ہوا اس کی magnetic field کا formula ہوتا ہے mu not n i bar magnate کی تو magnetic field fix ہے اس کی magnetic field میرے control میں current کو control کر کے mu not تو medium کو represent کر رہا ہے end تو number of tons ہیں تو medium fix ہے جتنے tons آپ نے دیئے تھے ہوئی fix ہے tons per unit length لیکن current اگر آپ کسی طرح vary کر لیں تو magnetic field آپ کیا کر لیں گے vary کر لیں گے سمجھ رہے میری بات کو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر current ایک direction میں جا رہا ہے first گر یہ جو direction میں نے show کی ہے اگر current اس direction میں جا رہا ہے یعنی یہاں سے یہاں آ رہا ہے ان coils میں flow کرتا ہوا flow کرتا ہوا کہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا تو تو یہ end بنے گا north اور یہ end بن جائے گا south لیکن اگر میں current کی direction change کر دوں اس میں current یہاں سے نکلنے کے بجائے یہاں سے enter ہو تو پھر یہ north نہیں بنے گا یہ کیا بنے گا sound بنے گا تو solenide میں جب current کی direction change ہوتی ہے اس کا pole بھی کیا ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے سیکھ ہے یہ سب سمجھ میں آ گیا solenide کیا ہوتا ہے ایک ایسی coil جو ہم circular shape میں لپیٹ لیتے ہیں اور solenide کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی magnetic field بلکل ویسی ہوتی ہے جو ہمارے permanent magnetic ہوتی ہے لیکن ایک ہمیں advantage کیا ہے کہ اگر میں اس کا current change کروں گا تو میں magnetic field کیا کر لوں گا change پہلی بات دوسری بات یہ اس کے poles بھی change ہو سکتے ہیں current ایک direction میں جا رہا ہے تو یہ north pole اور یہ south pole میں نے current کی direction change کی تو یہ south pole ہو گیا اور یہ north اچھا اب michael ferradi نے اس phenomenon کو کیسے explain کیا اس نے کہا جب بھی اس coil کو فرض کریں میں وہ coil ہوں یا آپ وہ coil ہے coil flux کو دیکھ رہی ہے اگر coil کو یہ لگے کہ flux change ہو رہا ہے تو EMF induce کر دے جب وہ EMF induce کرے گا تو EMF کی ویسے current پیدا ہو تو coil کو کہتے ہیں نا گہری آنکھ ایکس پرس چلاتے ہیں کہ شبیر تو دیکھے گا ہے تو coil تو دیکھے گی coil تو دیکھے گی اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے یہ سمجھایا تھا کہ ہمارا جو magnet ہوتا ہے اس کے poles پہ feel strong ہوتی ہے feel strong کھا ہوتی ہے جیسے جیسے field سے دور جاتے ہیں feel کیا ہوتی ہے weak ہوتی ہے فرض کر رہی ہے magnet اور یہ coil میں ہوں میرے پاس اس کی ایک line پہنچ رہی ہے جیسے جیسے میں قریب pole کے قریب یہ دنس ہے پول دوڑا دور ہوئے تھوڑا پھیل گئی اور دور ہوئے اور پھیل گئی تو فرض کریں یہاں پول کے قریب سو line ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے پچاس ہوں یہاں پہ ہو سکتا ہے بیس ہوں یہاں پہ سکتا ایک ہو لیکن جب میں اس pole کو move کرتا با رہا ہوں تو کوئل میں سے پہلے line کم جاری جی تو کیا جائیں گی زیادہ جائیں گی تو کوئل یہاں موجود ہے magnet بھی یہاں موجود ہے fix اب کوئل کے پاس ایک ہی line ہے وہ change نہیں ہو رہی تو کوئل کچھ بھی نہیں کر رہی آم نے movement شروع کی ایک دو ہو گئی کوئل 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 چینج ہوئی تو کوئل نے کیا کی deflection پھر دو تین ہوئی چار ہوئی چھ ہوئی آٹ ہوئی دس ہوئی بیس ہوئی آپ دوبارہ رکھ گئے current بھی دوبارہ کیا ہوگا رک جائے جیسے جیسے آپ magnet کو قریب لا رہے ہیں کوئل کوئل لگ رہا ہے کہ فیل کیا ہو رہی چینج ہو رہی ہے فیل کیا دی number of magnetic lines flux flux نا 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 کوئل کوئل لگ رہا ہے کہ flux چینج ہو رہا ہے number of lines جب ہم نے فکس کیا تو جتنی بھی لائن یں گزر رہی ہیں فکس کیا ہوگی دنس ہوگی جب دور ہے تب تو فیل کیا ہے اس کے قریب ویک ہے لیکن آپ پورا magnet یہاں لے آئے تب ساری لائن یں کیا رہی اس میں سے پاس ہو رہی ہیں جیسے جیسے آپ magnet کو قریب لارہ نمبر of lines یا flux کیا رہا increase ہو رہا تو یہ کو چاہیے کو چاہیے کہ جب تک مجھ میں flux چینج ہوتا رہے گا میں ہی میں پروڈیوز کرتی رہوں اس کا اولٹ بھی ٹرو ہے آپ magnet موو نہ کریں آپ کیا موو کریں کو ایک لائن گزر رہی تھی قریب آئے فیل سٹرونگ ہو گئی اور قریب آئے اور سٹرونگ ہوگی اور قریب آئے اور سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو مینگنٹ کو موو کریں یہ تو کو کو موو کریں کو لگے گا جہاں آپ رک گئے ایم مر گئی کیونکہ چینج رک گیا جہاں آپ رک گئے تو فیل فکس ہوگی آپ یہاں سے موو کراتے کرا کراتے آئے فیل چینج ہو رہی تھی یہاں آپ نے رک گئے جب رک گئے فور اینی گل مو میٹر کیا جائے تو مسلسل چینج چاہیے کیا چاہیے مسلسل یہ ایکس پھر آڈے نے ٹھیک ہے پہلے دو پوائنٹ دائریکشن چینج ہو جاتی ہے جب ہم موشن کی دائریکشن چینج کرتے دائریکشن چینج ہو جاتی ہے جب ہم موشن کی دائریکشن چینج کرتے تو کل تھوڑا سا میں نے آپ کو explain کیا تھا کہ یہ کوائل کیا کرے گا یہ کوائل ریزیسٹ کرے گا کس چیز کو ریزیسٹ کرے گا اپنے اندر پیدا ہونی والی تبدیلی کو کیا تبدیلی آرہی کیونکہ ہم کہتے کوئی بھی بوڈی جس کا ماس ہے وہ اپنی سٹیٹ آف ریسٹ یا موشن کو چینج ہونے کے خلاف کیا کرتا ہے مضامت پیش کرتا اسی کی کہ انرش تو کوائل کی خواہش ہے کہ فیل چینج نہ ہو وہ اس کو ریزیسٹ کرے گی اب کوائل اس کو کیسے ریزیسٹ کرے گی آپ جب اس کو نورث پول اس کے قریب لے کے آ رہے ہیں نورث پول تو اس میں کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں فلو ہوگا یہ بھئی سولیٹ بن جائے گا اس میں کرنٹ ایسی ڈائریکشن میں فلو ہوگا کہ یہ بھی نورث بن جائے گا تو نورث نورث کو کیا کرے گا ریپیل کرے گا نورث نورث کو کیا کرے گا اور فلس کریں وہ ہی ہمارا انٹی کلوک وائز یوں جا رہے کریں تو سویں کار ڈیفلیکٹ ہو رہی ہے رائٹ پہ ڈیفلیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ نکاح چل میں کوئل کو دور لے کے جاتا ہوں تب بھی کیا ہوگی فیل چینج ہوگی اب اگر اس چینج کو oppose کرنا ہے جب کوئل آپ دور لے کے جا رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا ساؤ بن جائے گا تو یہ کرنٹ کی ڈیریکشن بھی کیا ہو جائے گی جب یہ چینج ہو جائے گی تو گلوان فیل کی چینج کو کیا کرے گا oppose کرے گا اب یہ oppose کیسے کرے گا کہ اگر وہ قریب آرہا ہے تو قریب نہ آنے دیں دور جا رہا ہے تو دور نہ جانے دیں ریپیل ساؤت پول کو کیا کرتا اٹریک جب ہم نور پول اس کے قریب لے آرہ تو یہ ہوگا جب یہ ساؤت بنے گا تو کرن دوسری اس کا اولٹ ہوگی ہے صحیح ہے یہ تک clarity ہے سب اچھا اور deflection increase کرے گی جب آپ motion increase کریں گے تو یہ تو کل بھی میں نے سمجھا دیا تھا rate of change کا rate of change of flux کا فرض کریں کہ flux fix ہے flux آپ دس لائن ہے آپ change کر رہے ہیں دس لائن ہو گئے جب آپ move یہاں سے یہاں تک لائن ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ time لے لیا 10 second تو change کیا ہوا change کیا ہوا 1 کا ہوا لیکن یہ 10 line ہے 1 second میں change کیا 10 ہوا یہ 10 line ہے point 1 second میں change rate of change fast ہوگا تو اتنی induced EMF زیادہ ہوگی یہ basically directly proportional delta phi upon delta t جتنا phi upon t زیادہ ہوگا اتنا EMF زیادہ ہوگا جتنا EMF زیادہ ہوگا اتنا current t زیادہ ہوگا clear ہے بھائی میں دوبارہ sum up کرتا ہوں main coil کیا sense کرتی ہے flux کو اگر coil میں سے گزرنے والا flux change ہو رہا ہے تو coil کہے گی میں کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے میں EMF induce کرنی ہے وہ EMF کو induce EMF کا نام بھی کیوں دیا بیٹری EMF تو fix ہوتی ہے یہ EMF جب ملتی ہے جب flux change ہو تو flux کے change ہی ویسے EMF ہے یہ cause کا effect ہے تو cause کے effect کی وجہ سے اس کا نام دیا جب بھی induced EMF کا نام لیں گے خود ہی سمجھ میں آ جائے اچھا flux change ہونے سے EMF بن رہی ہے اس طرح induced current نہیں ہے جس کے دیلی لائب میں بات کرتے ہیں یہ flux change ہونے بن رہا سمجھ کیوں change ہو رہی ہے کیونکہ coil نے change کو oppose کرنا ہے کوائل change کو کیسے oppose کرے گا کہ اگر نورت پول میرے قریب آ رہا ہے تو میں نورت بن جاؤ اور نورت پول مجھ سے دور جا رہا ہے تو میں ساؤ بن جاؤ اس کا الٹ کیا ہوگا اگر ساؤ قریب آ رہا رہا تو یہ ساؤ بنے گا اور ساؤ دور جا والا phi کیا تھا b a cos theta میں b change کر رہا ہوں کوائل میں سے گزرنے والا کیا میں change کر رہا ب قریب لا کے لیکن دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو سمجھا تھا دوسر طریقہ کیا ہو سکتا ہے میں مینگنیٹ کیوں رکھوں اپنی جگہ پہ ہی لیکن چینج ہو جائے مینگنیٹ کی فیل کیا ہو جائے تو پرمنٹ مینگنیٹ کی تو نہیں ہو سکتی الیکٹر مینگنیٹ کی ہو سکتی یہیں پہ پڑا آئیے اب اس میں سے ایک ایمپیئر کرن گزر رہا ہے تو اس میں سے لائنے گزر رہی ہیں میں دس میں نے دو ایمپیئر کر کوئی چیز موف کرتی اس کے پاس آ رہی ہے یا کوئی اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے فیل چینج کر رہی یہ دیکھ رہا ہے کہ دس لانے گزر رہی تیس ہو گئی اس کو فلکس چینج ہو چاہیے تیسر طریقہ کیا ہے ایریا ایریا آپ کیسے چینج کر سکتے یا تو آپ جادو کریں کہ سکڑے اور پھیلے یہ کیا کرے سکڑے اور دوسرا وہ تیٹا والا کام آپ اس کو چینج کریں اس کو چینج کریں تو سمجھے فیل میں اس میں سے گزرنے والی جو فیل ہے اس کا ایریا کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے تو اب کیا ہو گا خلقس کیا ہو گا چینج جنرے ٹر کل ہم نے موٹر پڑھاتا موٹر میں کیا کیا ہم نے کرنڈ فلو کرا کوئل روٹیٹ ہو گئی جنرے ٹر میں کیا کریں کوئل روٹیٹ کروائیں کرنڈ آ جائے تو جب کوئل روٹیٹ کروانے تو اگر ہم کیا کروانے فلکس کو چینج کروانے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ایسی سے جنرے ٹر بنے گا اسی سے فیل فکس ہے کوئل بھی فکس ہے آپ فلکس کیسے چینج کر رہے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو وہ فیل بھی بھی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پلس کوئل روٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا تو آپ فکس کر دیں کرنڈ کو کرنڈ کو کیا کر دیں فکس کر دیں اور اگر آپ کوئل کو گھما دیں کوئل کو کیا کر دیں تو کوئل جب گھوم گئے تو کوئل کو کیا لے گا flux کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہے تو بس کیا ہوگی current produce ہو جائے گا یہ میں بھی تو یہ generator کا working فی سپل ہے پھر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں ہوں گے اب ہم